اسلام علیکم آج میں نے سوچا کہ آپ کو نئے طریقے سے ایک comparison کروا دیتا ہوں آج کا topic ویسے present perfect past perfect and future perfect ہے لیکن اس سے پہلے ہم simple has have had اور will have کا use پڑھ چکے ہیں تو اس کے ساتھ اس کی نا تھوڑی سی mixing ہوتی ہے تو اس mixing کو cover up کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ اچھے structures کا آپ کو comparison کروا دوں اور دوسرا جو last time ہم نے present simple past simple and future simple پڑھا تھا اس کی بھی اس کے ساتھ mixing ہوتی ہے تو میں آپ کو وہ سارا کا سارا اس کا ایک overview دے دوں اس کے بعد پھر ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے رہیں گے دیکھیں جب last time ہم نے پڑھا تھا has have تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک noun لگاتے ہیں آپ آپ کیا کرتے تھے I have lunch ٹھیک ہے یہ ایک lunch ایک noun ہے لیکن جب آپ اس کے ساتھ daily لگا دیتے تھے تو یہ automatically present simple میں چلا جاتا تھا یہ چیز اگر آپ کو سمجھ آگی تو آپ کو یہ present perfect بھی سمجھ آجے گا اس کے بعد آپ یہاں پہ لگاتے تھے i had lunch yesterday اس کا مطلب تھا کہ میں نے yesterday lunch کی اور یہ second form ہے ایک چلی یہ بلکل اسی طرح ہے i did lunch yesterday یا i ate lunch yesterday تو had جو ہے وہ ate اور did کے ساتھ اس کا تھوڑا سا یہ اس کو replace کر رہا ہے i had lunch yesterday اس کے بعد ہم future میں کیا کرتے تھے i will have lunch tomorrow i will have lunch tomorrow اور اب آپ اس میں ایک چیز کو یاد لازمی رکھے گا کہ جب میں نے will کی بات کی تھی تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس کے ساتھ may might can could اور وہ according to the situation according to the context لگ سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ simple کہیں گے i may have lunch tomorrow شاید میں کل lunch لے لوں یہ چیز آپ کو سمجھ آگے اس کے بعد آپ اس کے ساتھ ویسے بھی noun جب لگاتے تھے ملکیت show کرنے کے لئے تو آپ کہتے تھے i have a car i have a car یہ بھی actually جو ملکیت show کرتے ہیں یہ بھی actually present simple میں show ہو رہی ہوتی ہے وہ کیسے show ہو رہی ہوتی ہے یہ دراصل میں keep کو replace کر رہا ہے i keep a car میں گاڑی رکھتا ہوں یا i have a car میں گاڑی رکھتا ہوں تو یہ اس کو replace کر رہا ہوتا ہے پھر جب آپ اس کا negative بناتے تھے اور question بناتے تھے تب آپ do کا استعمال کرتے تھے you کے ساتھ do you have یا did you have اسی طرح یہاں پہ did آجاتا تھا اور یہاں پہ will you have آجاتا تھا یعنی کہ یہ جو ہم simple noun کے ساتھ has have had کو کر رہے ہیں یہ actually آپ کا جو ہے یہ present simple past simple and future simple سے similar ہے دوسرا جو آج کا topic ہے آج ہم third form لگائیں گے اس کے word کے ساتھ اور یہ third form ہی actually اس کو present perfect past perfect and future perfect بنائے گی اب اس کا تھوڑا سا concept سمجھ لیں پہلے میں structure لکھتا ہوں پھر میں آپ کو concept سمجھاتا ہوں third form ہم کیسے لگاتے ہیں اس کے ساتھ پہلے ہم third form دیکھتے ہیں i have broken یہ broken third form ہے break broke broken i have broken my finger i have broken i have broken future میں کیا ہو جائے گا i will have broken یہ اب آپ کو easily سمجھ آ گیا کہ have will have کے ساتھ third form either had کے ساتھ third form either have کے ساتھ third form اور اگر ہم اس کو will کو replace کریں may کے ساتھ can کے ساتھ could کے ساتھ will کے ساتھ would کے ساتھ shell کے ساتھ shoot کے ساتھ تو پھر اسی طرح آ جائے گا i may have broken i would have broken i should have broken i must have broken تو اصل جو آپ کو گیم سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو یہ ہمارا main کام ہے یہ ہمارے actually helping verbs ہیں تو یہ کون سا verb ہے یہ main verb ہے broken کیا main verb ہے اچھا یہاں پہ یہ کیا تھا کہ یہاں پہ یہ main verb تھا تو confusion پھر کہاں پہ آتی ہے students کو جب students یہ لکھتے ہیں i had had lunch اچھا اب اس کو ہم نے اس میں convert کیا ہے یہ had تو یہ والا had آ گیا helping verb اور یہ جو had ہے یہ eight کے معنیوں میں آ گیا eight یعنی کہ کھایا i had had lunch کا مطلب ہے میں کھانا کھا چکا تھا یا میں کھانا لے چکا تھا اور اسی طرح یہاں پہ آ جاتا ہے i have had lunch i have had lunch تو یہ یہاں پہ helping verb آ گیا اور یہ اس کا main verb آ گیا اور یہاں پہ کیا آ جائے گا i will have had lunch یہ بڑا آسان ہو گیا کہ جی اس میں will have تو آپ کا helping verb آ گیا اور دوسرا had جو ہے اس کا main verb آ گیا تھوڑا سا یہ بھی ساتھ ساتھ کور ہو گیا ابھی میں اب آپ کو اس کا فلسپہ سمجھاتا ہوں جو کام آپ کے ابھی حال ہی میں ہوتے ہیں یعنی کہ completion اس میں show رہی ہوتی ہے آپ simple یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی میں نے کھانا کھایا i had lunch یہ simple past میں آپ بیان کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کے اندر ایک completion کا ایک element show کرنا ہوتا ہے اس کی روح کے اندر آپ نے یہ show کرنا ہوتا ہے کہ جی ابھی ابھی کام کر لیا ہے جیسے کوئی آپ سے آپ کے بوس آتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے assignment بنا لی تھی تو آپ کہتے ہیں اگر آپ نے اس میں کہنا یہ show کرنا ہے کہ جی ابھی ابھی میں نے finish کی گیا ہے تو اس میں اور جی بنا لی تھی ان دونوں چیزوں میں فرق ہے تو اگر آپ نے recent اس میں ہونا show کرنا اس کا تو آپ کہیں گے جی i have just completed جی میں نے ابھی ابھی completed کیا ہے اگر آپ وہی recent ہونا اس کا past میں show کرتے ہیں تو آپ کہیں گے جی i had completed تو یہ آپس میں بھی ان کا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کب یہ لگانا اور کب یہ لگانا ہے یہ تو ہمیں comparison سمجھنا چاہیے ہی چاہیے کہ یہ کب لگانا ہے اور یہ کب لگانا ہے تو ان کا آپس میں بھی ہمیں تھوڑا سا comparison کرنا پڑے گا کہ جی یہ کب لگانا ہے اور یہ کب لگانا ہے اب یہ ایک شخص کہتا ہے کہ جی اس کی شادی ہے for example ایک سال کے بعد وہ کہتا ہے جی ایک سال سے پہلے پہلے میں گاڑی اور گھر خرید چکا ہوں گا اب یہ future میں وہ ایک تو prediction کر رہا ہے اور ایک دوسرا وہ completion show کر رہا ہے کہ جی میں کر چکا ہوں گا یہ کام تو وہ کیا کرے گا completion کیسے show کرے گا i will have purchased a car and a house تو وہ جو completion future میں show ہوئی ہے اس کا مکمل ہونا action کا اس کا complete ہونا اس کا finish ہونا جو future میں show ہوا ہے وہ ہم اس کے اندر will have کے ساتھ بیان کریں گے تو past میں ہم وہی چیز head کے ساتھ بیان کریں گے جو completion ہے اس completion کو آپ پلے باندھ لیں complete ہونا کسی چیز کا وہ present میں بھی complete ہو سکتی ہے past میں بھی ہو سکتی ہے اور future میں بھی ہو سکتی ہے ابھی ہم اس کی کچھ مزید explanation میں آپ کو دیتا ہوں اس کے questions بنانے کے حوالے سے اچھا اس کا جب ہم question بناتے تھے تو اس میں ہم لگاتے تھے do یا does ایدھر ہم did لگاتے تھے اور ایدھر تو چلیں will have چل جاتا تھا will you have a car اس طرح کر کے ہم کر لیتے تھے لیکن اس کا تھوڑا سا different ہے اس میں did not وغیرہ نہیں لگے گا اس کا negative اسی طرح ہی بنے گا i have not done my work اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے اپنا کام ختم نہیں کیا ہے like i have not done my work yet yet کا word آپ اس میں لگا سکتے ہیں اس میں just کا لگا سکتے ہیں جو simple ہیں negative کے بغیر positive میں i have just done that میں نے ابھی ابھی کیا جڑکی کہتے ہیں جی میں نے ابھی ابھی چاہے بنائی ہے i have just made the tea میں نے ابھی ابھی چاہے بنائی ہے اس کے حوالے سے بھی میں ایک دو چیزیں آپ کو مزید بھی بتاتا ہوں پہلے ہم ابھی simple کر رہے ہیں i had not done 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 third form آگی یعنی کہ میں نے مکمل نہیں کیا تھا i will not have done میں نہیں مکمل کر چکا ہوں گا یا میں نہیں کر چکا ہوں گا یہ تو آپ کا جو استعمال ہوتا ہے نا صرف یہ والا حصہ یہ تو آپ کا جو action at the sport ہوا ہوتا ہے ابھی ابھی وہ تو آپ اس میں بتا دیتے ہیں لیکن اس میں جب تک آپ اس کے ساتھ ایک situation attached نہیں نہ کریں کہ تب تک اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے بتانے کا پھر آپ یہ ہی کہہ لیں تو بہتر ہے تو اس میں situation کیسے آئے گی مثال کے طور پر جب ہم metric میں ایک sentence پڑھتے ہیں جی ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا اگر آپ simple کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں کہ the patient died مریض مر گیا لیکن جب آپ کہتے ہیں جی patient had died تو پھر question پیدا ہوتا ہے جی when کیا context تھا کیا situation تھی کب وہ مر چکا تھا patient پھر آپ کہتے ہیں جی ڈاکٹر کے آنے سے پہلے تو پھر آپ نے وہ situation اس کے ساتھ attach کر دی the patient had died before the doctor came اب اس کی example میں اوپر لکھتا ہوں situation کے ساتھ تاکہ آپ اس کو ذرا easily دیکھ سکیں the patient the patient had died before the doctor came اب اس کا اگر توڑ توڑ کے کریں before the doctor came اس سے پہلے کہ ڈاکٹر آیا یعنی کہ came second form آگی کیونکہ past کی بات ہو رہی ہے نا before the doctor came اس سے پہلے کہ ڈاکٹر آیا مریض مر چکا تھا the patient had died تو اگر اسی کو ہم future میں کریں تو یہ کم جو ہے وہ came جو ہے وہ کم میں بدل جائے گا اس طرح کیونکہ future میں ہم first form لگائیں گے اس سے پہلے کہ ڈاکٹر آتا ہے مریض مر چکا ہوگا the patient will have died before the doctor comes پہلے پھر present simple tense ہم اس کے ساتھ اٹیشمنٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ جو اٹیشمنٹ ہوئی ہے before the doctor came یہ past simple کی ہوئی ہے یعنی کہ جب ہم نے اس کے ساتھ جو situation اٹیش کی ایک حصہ اس کا past perfect میں تھا اور دوسرا اس کا اس کا تھا past simple میں یعنی کہ دو past tenseوں کو ملا کے ہم نے اس کے پورا sentence بنا لیا تھا یہ ایک overview اب میں نے آپ کو دیا ہے جب تک آپ اس کا comparison نہیں کرتے comparative study نہیں کرتے تو آپ آج آکے confuse ہی رہیں گے جہاں پہ یہ لگنا ہوگا وہاں پہ آپ یہ لگا دیں گے جہاں پہ یہ لگنا ہوگا وہاں پہ آپ یہ لگا دیں گے تو ابھی میں اس کو اس کو sum up اس طرح کر دیتا ہوں کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے چھے boxes ڈرو کر لینے ہیں اپنی copy کے اوپر جو پہلے والے boxes ہیں ان میں آپ نے ناؤن لگانے ہیں one two three has have کے ساتھ ناؤن لگانے ہیں اور جو نیچے والے boxes ہیں ان میں آپ نے has have had اور will have کے ساتھ verb کی third form لگانی ہیں یہ آپ کا آج کا کام ہے اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا مزید explain کروں گا ایک ایک کر کے یعنی کہ یہ تو ہم چلیں کر چکے ہیں اس کی میں نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو explanations دیں ہیں اس کے اوپر اگلا لیکچر کر لیں گے اس سے اگلا لیکچر اس کے اوپر کر لیں گے ہمارا جو ایکٹیوٹی بیسٹ لرننگ چل رہی ہے وہ بھی ہو جائے گی اور دوسرا کچھ آپ بھی پریکٹس کر لیں گے thank you very much for watching this video if you like it just share with your friends take care Allah Hafiz just to keep شکریہ